آج میں آپ سب کو بہت ہی لاجواب سے راجمہ کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں راجمہ سے آپ نے بہت طریقے سے بنائے ہوں گے لیکن ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ سارے راجمہ کی ریسپی بولڈائیں گے تو یہ بہت ہی جاتا لاجواب ریسپی ہے تو چلے اس کو فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے لے لیا تھا میں نے راجمہ اور اس کو رات بھر میں نے پانی میں اچھے سے بھنگا کے رکھ دیا ہے اور لگ بھک یہ دو کٹوری راجمہ ہے اس طرح سے میں نے لے لیا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے ڈالوں کی پانی تو جیسے دو کٹوری راجمہ تھا تو لگ بھک میں چار کٹوری پانی اس میں ایڈ کر دی ہوں اور ساتھے ساتھ آپ ڈالوں گے میں اس میں نمک لگ بھک ایک جمچ نمک ڈال دیا ہے اور ساتھے ساتھ آپ ڈال دوں گے میں ایک ڈی بیک اس طرح سے آپ کے پاس ڈی بیک ہوگا تو آپ اس میں ڈی بیک ڈال دیچیں اور ڈالنے کے بعد اس کو مجھے پریشر لگا دینا ہے لگبک چار سیٹی تک مجھے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور اس کے بعد مجھے اس کو کھول لینا ہے میرا راجما اوبل کیا ہے اب میں سالہ میں بنا لیتی ہوں اس کے لئے ایک میں نے پین چڑھا دیا ہے اب میں ڈال دوں گی اس میں تیل تیل سرسو کا میں نے ڈالا ہے لگبک اس میں دو بڑے چمبر سرسو کا تیل میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو پہلے تھوڑا سا میں گرم ہو جی دیتا ہوں لگبک آتا ہے جب میں جیدہ رالا ہے میں نے اور اس کو اچھے سے کریک ہونے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈال دیا ہے دو سوکھی ناڈ میچ تھوڑے سے لانگ ایک تو اور ایک تو چھوٹی انہی اس کو پہلے میں اچھے سے بھول لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سمیر ہے یہ کلر آکیا ہے اب میں ڈال دوں گی اس میں لیسوڑ جو کہ میں نے اچھے چاپ کر کے رکھا تھا یہ لیسوڑ کو بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ڈال دوں گی یہ گارلک کا پیسٹ اور اس کو بھی ڈال کے میں اچھے سے بھون لوں گی لگ بھگ ایک منٹ لگے گا اور یہ میرا بلکل لیسوڑ اور اچھے سے کلر بھی آ جائے گا اور یہ اچھے سے فرائد ہو جائے گا تو دیکھیں اچھے سے یہ فرائد ہو رہا ہے لیسوڑ اور اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس ٹائم پہ ڈال دوں گی لگ بھگ دو پیاج دیا تھا اور اس طرح سے میں نے اچھے سے گریت کر دیا ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ڈال دوں گی اس کو اچھے سے بھون گی کلر آنے تک بھون گی پانی اس کا پورا پیاج دیا نکل جائے گا اور ایک اچھا کلر آ جائے گا تب تک میں اس پیاج کو اچھے سے بھون لیتی ہوں اچھے سے میرا یہ بھون رہا ہے دیکھیں گا اس پیاج میرا اچھے سے لال ہو گیا ہے اب اس ٹائم پہ میں ڈال دوں گی لگ بھگ آدھا چمچ جس میں حلوڈی پاوڈر اور ساتھے سے ڈالوں گی میں آدھا چمچ ڈال میڈ کا پاوڈر اور اس کو بھی ڈالنے کے بعد میں اچھے سے بھون لوں گی ساتھے سے تھوڑا سا ایک چمچ لگو پانی دال دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور جلے نہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے میرا بھون رہا ہے اور کلر بہت اچھا آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز مجھے کوننٹ کر کے جرور بتائیے گا ساتھ ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ یہ آگے آنے والا ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دیکھیں پیاز اچھے سے یہ میرا بھون رہا ہے اور ایک منٹ لگا ہے اور یہ پورا اچھے سے پورا میرا اچھے سے بھون گیا ہے کلر اچھا آگ گیا ہے اب میں اس ٹائم پر ڈال دوں گی لگ بھگ دو ٹاماتر لیا تھا میں نے اور اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اور اس پر ڈالنے کے بعد بھی مکھر ایک نٹ دھولے گی تاکہیز کا تشاپنی دائی جائے اور سارا فلیور اپس میں مل جائے تو دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی لگ باست ایک بڑا شمج دھنیا پاورڈل ساتھ ساڈ ڈال دوں گی ایک جمج گرہ مسالا اور اس کو ڈالنے کے بعد بھی اچھے سے بھین لیتے ہیں اور دالنے کے بعد رائے اس میں بھی آپ پھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہی مسالا جلے لیں اور ساری کیلئے اچھے سے مکس دے جائیں تو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بھون رہا ہے مکس ہو رہا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایک چھتے دیر منٹ اور لگے گا یہ پورا مسالا میرا اچھے سے بھون جائے گا کیونکہ جبھی بھی آپ کوئی سا سامان بنایئے مسالا اچھے سے بھونیں اچھے سے بھون دیئے آپ پیچھے چھے ہمیسا نازبابری بنیئے گی بھون رہا ہے اب میں نے کچھ ٹماٹر کو کٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں اس طرح سے اس میں ڈال دیتی ہوں اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو اس طرح سے میں تھوڑے کٹے ٹماٹر ڈال دیئے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں ڈال دوں گی ایک ہری مرچ اس طرح سے کھڑی ہی ڈال دیتی ہوں اور اس تاری چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اچھا سے بھون لیتی ہوں اور یہ مسارہ میرا تیار ہو جائے گا چلیے اس کے بہت اچھے کو میں بھون کر پھر اس کے بعد نمک مجھے نہیں ڈالنا ہے اپنے کی اُبالتے سمیں میں نے راجمے میں ڈالا تھا اگر آپ کو کم لگتا ہے تو اسی ٹائم پہ آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سا مسارہ میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اوائل سپریٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں دکھاتی ہوں راجمہ جو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے اس طرح سے ہمیں سا گل جانا چاہیے تو یہ آپ کا اس طرح سے اچھا فلیور آتا ہے اچھا سے راجمہ کو لی ہوں اور اس طرح سے میں نے اس کو اچھا سے میش کر لیا ہے اور یہ ڈال دوں گے میں اس میں اور اس کو ڈالے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو ڈالے کے بعد جب بھونتے ہیں تو اس کا بہت تھکنس بھی بہت اچھے آتی ہے اور فلیور تو بہت اچھا آتا ہے تو ایک بار آپ پرائے جارور کریے گا اس طرح سے تھوڑا سے میش کر کے آپ اس میں راجمہ کو ایٹ کر دیچے کا اور میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اس کو اور میں اب میں نے یہ اپلے ہوئے راجمہ رکھے تھے اس کو دے ڈال دوں گے اور ان ساری چیزوں پر ڈالے کے بعد بھی میں تھوڑا سا اس کو ڈال لیتی ہوں اس کو ڈال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پانی رکھا تھا یہ راجمہ رکھا تھا اس کو بھی میں تھوڑا ہی اس میں ڈالوں گے جیدہ نہیں ڈالوں گے بلکل لگ بگ دو کٹوری میں نے ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے میں اُبالانے دیتی ہوں اور ایک سے دیڑ منٹ اس کو میں اچھے سے پکا لیتے ہوں راجمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں بنا لیتی ہوں تڑکا اس کے لئے میں نے دیشی گھی چڑھا دیا ہے لگ بگ ایک چمچ اور وہ گرم ہو گیا ہے اب میں نے جو لیتن کٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دیتی ہوں اور اس طرح سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے راجمہ میں آپ ایک پر اس کو جروع کریے گا اور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے دیکھیں لیتن میرا بلکل اچھے سے اس کو گولن میں کل کر لیتی ہوں اور اس طرح سے میں آپ پھوڑا لیسون اس میں جیدہ ہی استعمال ہوتا ہے تو جو لوگ لیسون کے پریبی ہوں گے ان کو یہ ریسپی بہت جیدہ پسند آنے والی ہے اور دیکھیں بلکل اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے اس کے بعد میں ڈال دوں کی اس میں لال مرچی اور اس طرح سے یہ میرا تڑکا بلکل ریڑی ہے میرا راجمہ بلکل ریڑی ہے اور میں اس طرح سے اس طرح سے اس میں لال ریڑی ہے گائز دیکھ سکتے ہیں میرا راجمہ بلکل ہی ریڑی ہے گائز ایک بار آپ جنوب رہیے گا اب چلی پھٹا پھٹ سے بنا لیتی ہوں میں جیرہ رہا میں نے ایک کٹوری چاوال لیا تھا اور اس طرح سے میں نے دھو کے پھگو کہ اس کو لگ بگ دس سے پندر منٹ رکھ دیا ہے اور چلی اس کو بنانے شروع کرتے ہیں میں نے چڑھا لیا ہے ایک پین اس میں ڈال دیا ہے ایک چمت دیشی کی اب میں ڈال دوں گی جیرہ جیرہ کو ڈال دیا ہے میں نے چھارے چاوالوں کو اور ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ایک منٹ بھون گی ساکھیں چیرے کا فلیور اس چاوال میں آ جائے اور چاوال پھوڑے میرے دھلک دھلے بھونے تو اس کے لیے میں اس کو تھوڑا سا بھون گی لگ بڑت ایک منٹ میرے اچھے سے بھون گئے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی جیسے چاوال آپ کا تھا ایک کٹوری تو میں انداز سے اس میں پانی لگ بھک تین کٹوری پانی ڈال گئی ہوں اور اس طرح سے یا پھر آپ انداز لگا سکتے ہیں آپ اس طرح سے ایک فنگر ڈالیں گے تو اس طرح سے پانی اتنا آ رہا ہے تو مطلب یہ ریڈی ہے تو اس طرح سے میں اس میں ڈال دی ہوں اب ساری چیزوں کو مکس ہو گئی ہیں اب میں اس ٹائم پر لگا دوں گی اس میں ڈھککن اور دھیمی آج میں لگ بھک اس کو تین سے چار منٹ تک مجھے پکا لی رہا ہے تو میرا راجما اور جیرا رائس پلکل لیڈی ہے اب میں فٹا فٹ سے اس کی رائس ہو جائے گا تو میں پلیٹنگ کروں گی رائس پلکل لیڈی ہے راجما بلکل لیڈی ہے اب میں فٹا فٹ سے اس کی پلیٹنگ کرتی ہوں اس کو پیاج کے لچھوں کے ساتھ فٹا فٹ اس کو سر کروں گی ایک بار آپ اس کو جروع بنائیے کھائیے کھلائیے اور مجھے کومنٹ کر کے جروع بتائیے گا کہ رسپی آپ کو کیسی لگی ساتھی ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب جروع کر لیڈی ہے